صدیوں سے بطور غزہ اور دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا میتھی دانہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہی کام نہیں آتا بلکہ مجموعی صحت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے اس موسم سرما میں وائرل بیماریوں سے بچنے کے لیے اکثر گھروں میں نظر انداز ہونے والے میتھی دانے کے فوائد جاننا نہایت ضروری ہے موسم سرما کی سبزی، میتھی اور میتھی دانے کو سرد اور خوشک موسم میں خاص اور بطور غزہ استعمال کے لیے تجویز کیا جاتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق میتھی دانہ غزائیت فائبر نیوٹرا سیورٹیکل اجزاء سے بھرپور غزہ ہے گرم تاثیر کے حامل میتھی دانے کے موسم سرما میں بقائدگی سے استعمال کے نتیجے میں کئی موسمی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے ماہرین غزائیت کے مطابق میتھی دانے میں اور میتھی سبزی میں قدرتی طور پر انٹی الرجی خصوصیات پائی جاتی ہیں میتھی کے بارے میں حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کے فوائد علم ہو جائے تو لوگ سونے کے بھاؤ خریدیں میتھی دانہ نزلہ زکام بے تہاشا چھینکیں دست الرجی کے شکار لوگ اور سانس سے متاثرہ افراد کے لیے انتہائی مفید دوہ قرار دی جاتی ہے دست الرجی سے بچاؤ کے لیے میتھی دانے کی چائے کا استعمال انتہائی مفید ہے میتھی دانے کی چائے بنانے کیلئے ایک چائے کے چمچ میتھی دانے کو آدھا گلاس پانے میں اُبالیں اب اس چائے کو چھان کر اس میں حضب زائقہ شکر یا شہد ملا کر صبح نہار مو یا پھر رات سوتے وقت پندرہ سے بیس روز تک استعمال کریں موسم سرمہ میں میتھی دانے کی چائے پینے سے سانس کے تکلیب سے بھی نجات ملتی ہے اور میدے کی جرن کیلئے بھی یہ مفید ہے میتھی دانے کی چائے دائمی قبض کے بھی علاج ہے میتھی دانے کا استعمال موسمی مخار کا دورانیاں کم کر دیتا ہے امراض نزلہ زکام اور بخار میں خالی پیٹ دن میں تین چار مرتبہ ایک کب میتھی کا قیوہ پیئے میتھی کا قیوہ بنانے کیلئے خوشک میتھی کے پتے یا میتھی دانے کا ایک بڑا چمچ ایک گلاس پانی میں اتنا وبالے کے پانی ایک کب رہ جائے اس قیوہ کو اب صبح ہو شام استعمال کریں ذائقہ پسند نہ آئے تو اس میں شہد اور لیموں کی چند قدرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں دودھ پلانے والی خواتین کو بھی میتھی دانے کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ایسی خواتین اور بچے جو جلد تھک جاتے ہیں بھوگ نہ لگتی ہو یا حازمہ خراب رہتا ہو انہیں میتھی کی سبزی بنا کر ہفتے میں دو بار ضرور کھلائیں میتھی دانے کی کھشڑی بنانے کی ترقیب آدھا کب میتھی دانہ رات کو بھکھو دیں اور صبح میتھی دانے سے پانی نتھار لیں اب ایک برتن میں تیل ڈال کر اس میں میتھی دانہ شامل کر لیں اور ہلکہ سا فرائی کریں اب اس میں ایک پاؤ چامل ڈال کر مناسب پانی اور نمک شامل کر لیں اور ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں جب پانی خوشک ہونے لگے تو کھشڑی کو دم پر لگا دیں اگر کھشڑی پتلی رکھنا چاہتے ہیں تو دگنا پانی اور چوٹا چامل استعمال کریں کھشڑی تیار ہونے پر میتھی دانے اور چاملوں کو گھوٹ لیں پیاز اور پسے ہوئے لہسن کا بھاگا لگائیں اس کھشڑی کو مزید لذیذ بنانے کیلئے لہسن پودینے ہری مرچے بیس کر چٹنی بھی بنائی جا سکتا ہے اس کھشڑی میں اگر چاہیں تو اسی طرح کسی بھی دال کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے سردی کے موسم میں صبح ناشتے میں اس کھشڑی کو گرم مکھن یا دیسگی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے